موسیقی کہانی کی شروعات ایک ڈاک یار سے ہوتی ہے اور ہم پانی میں سے کچھ عجیب کریچرز کو اس سے باہر آتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ہیں پیریچرز نہ ہوا سارے کریچرز اردھ کے الگ الگ جگہ اوپر سپریڈ ہو جاتے ہیں اب ہمیں ایک ایسی پیریچرز کو دیکھتے ہیں جو کسی گھر کے اندر تھا یہ کریچر بستر پر سوئے آدمی کے کان میں سما جاتی ہے اور تھوڑی درے شٹرگل کرنے کے بعد آدمی بس کچھ ہی سیکنڈز میں بے ہو سو جاتا ہے پھر ہمیں ان کیریکٹر سینیچی کو دیکھتے ہیں جو فیلہا سوہی رہا تھا ایک پیریچرز اس کے کان میں بھی جانے لگتا ہے لیکن اس کے کانوں پر ایر فونز لگے ہوئے تھے دراصل یہ پیریچرز کان سے انٹر کر کے انسانوں کے برین کو کھا جاتے ہیں جس کے بعد یہ پیریچرز باڈی کو خود ہی کنٹرول کرنے لگتے ہیں اب پیریچرز سینیچی کی ناک سے اس کے دماغ میں انٹر کرنے کی کوسس کرتا ہے سینیچی کو ہوس آ جاتی ہے اور پیریچرز کو دور فیک دیتا ہے سینیچی اسے کیڑا سمجھ کر اسے ماننے کی کوسس کرتا ہے لیکن پیریچرز اس کے رائٹ ہنڈ کے اندر انٹر کر جاتا ہے پیریچرز اس کے اندر سے اب اس کے برین تک جانے لگتا ہے اس لئے سینیچی جلدی سے اپنے ہاتھوں کو ایک کیبل وائٹ سے باندھ لیتا ہے جس سے پیریچرز آگے نہ بڑھ پائے تب سینیچی کی ماں بھی روم میں آ جاتی ہے جس پر سینیچی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ساپ گز گیا ہے چیک کرنے پر مدر کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا اور سینیچی سے وہ کہتی ہے کہ اسے جرور کوئی برا سپنا آیا ہوگا اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اس حادثے کے بعد سے سینیچی کے رائٹ ہنڈ میں عجیب حرکتے ہونے لگتی ہیں اب ہم دوبارہ اس پہلے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر رات میں پیریچرز اینٹر کر چکا تھا وہ میرر کے سامنے کھڑا خود کو ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے دونوں آنکھیں عجیب تیری کیسے ہیل رہی تھی یعنی کہ پیریچرز اینٹر اس کے باڈی پارٹس کے اوپر اب پوری طرق کنٹرول لے چکی تھی پیچھے سے اس آدمی کی بیوی اسے آواز لگاتی ہے اور یہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہاں اس کا چہرہ ایک خطرناک مانسٹر کا شیپ لے لیتی ہے اور ایک ایوار میں اس لڑکی کا سر کو وہ کھا جاتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ پیریچرز ہیومن کی سیلز کو ری آرگنائز کر کے انہیں کسی بھی سیپ اور سٹرکچر میں بدل سکتی تھے اور ان کا کھانا ہے ہم انسان اب ہم واپس سینیچی کو دیکھتے ہیں جو کی سکول جا رہا تھا راستے میں اسے اپنی گرل فرنڈ ساتوں میں ملتی ہے اور یہاں پر سینیچی کا رائٹ اینڈ اپنے آپے اسے گلت جگہ پر چھو لیتا ہے جس پر ساتوں میں گصہ ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے پس یہی نہیں سکول میں جب سینیچی ربر اٹھانے کی کوسس کرتا ہے اس کا رائٹ ہینڈ اپنے آپ ہی لمبا ہو کر اسے اٹھا لیتا ہے اور باسکیٹ بول کھیلتے وقت بہت دور سے ہی اس کا رائٹ ہینڈ بول باسکیٹ میں ڈال دیتا ہے سینیچی کو اپنے ہاتھوں کی ایسی حرکتوں پر ٹنشن ہو رہی تھی اس لئے گوگل پر سرچ کرتا ہے سب کونسیس ہینڈ یزیز نیٹ سرفنگ کا دوران اس کے ہاتھ میں ایک آنکھ پاپ کرتی ہے اور دوبارہ گائب ہو جاتی ہے سینیچی اس پر ایک چاکو سے اپنے ہاتھوں پر چوٹ پہنچانے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ کچھ کر پائے اس سے پہلے اس کا ہاتھ ایک بھیانک کریچر میں کنورٹ ہو کر اسے بیڈ پر گرا دیتا ہے سینیچی سے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا جس کے بعد وہ کریچر اب ایک کیوٹر ورزن میں شپٹ ہو جاتا ہے اور کہہ رہا تھا فیلئر اصل میں پیرسیٹ سینیچی کی برین تک پہنچ کر اسے کنٹرول نہیں کر پایا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اس لئے وہ بس اس کے ہاتھ پر ہی کنٹرول لے پایا تھا پیرسیٹ سینیچی کے باتوں کو ریپیٹ کرنے لگتا ہے اور انٹرنیٹ کی تاؤں سے سینیچی کی لینگویج اور انسانوں کے بارے میں سب کچھ منٹوں میں ہی سیکھ لیتا ہے سینیچی پیرسیٹ سے کٹ کر الگ ہونے کی بات کرتا ہے جس پر پیرسیٹ منہ کر دیتا ہے کیونکہ سینیچی اس کا ہوشتہ اور اگر وہ اس سے الگ ہوگا تو مر جائے گا وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہیں اس لئے وہ سینیچی کو نہیں مارے گا کیونکہ اگر ہوشتی نہیں رہے گا تو پیرسیٹ بھی مارا جائے گا پیرسیٹ اب اس دنیا کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور وہ بھی سپر فاسٹ مارشل آرٹس کو بھی وہ بس دیکھ کر ہی سیکھ لیتا ہے پیرسیٹ اب خود کو میگی نام رکھتا ہے جس کا جیپنیز میں مطلب ہے رائٹ ہینڈ کیونکہ اس سینیچی کا دائنہ ہاتھ ہے تو اس نے خود کو یہ نام رکھا تھا وقت کے ساتھ اب سینیچی اور میگی اچھے دوست بن جاتے ہیں لیکن باقی پیرسیٹس میگی کی جیسے اچھے نہیں تھے وہ سب سہر بھر میں حملہ کر کے انسانوں کو کھا رہے تھے ایک دن میگی سینیچی کو لے کر ایک ریسٹرانٹ پر جاتا ہے جہاں پر ایک دوسرا پیرسیٹ کس انسان کو کھا رہا تھا ان پیرسیٹ کے پاس ایک سپیشل ایبیلیٹی تھی جس سے انہیں دوسرے پیرسیٹ کے اپنے آس پاس ہونے کا پتا چل جاتا ہے میگی کو دیکھ کر پیرسیٹ پہلے خوش ہوتا ہے اور اسے لاس کا ایک ہاتھ کھانے کو دیتا ہے لیکن جیسے اسے پتا چلتا ہے کہ میگی نے اپنے ہونسٹ یعنی کی سینیچی پر پوری طرح سے اپنے ہاتھ کٹ لیتا ہے اور میگی سے کہتا ہے کہ آ کر مجھ سے جڑ جاؤ اور انسان کو مار ڈالو بٹ میگی منع کر دیتا ہے تو پیرسیٹ سینیچی کو مارنے کے لئے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن میگی یہاں پر اس پیرسیٹ کے سر کو کٹ کر اسے مار ڈالتا ہے سینیچی میگی کو تھینکس کہتا ہے لیکن دراصل میگی نے خود کی ہی جان بچائی تھی کیونکہ اگر سینیچی کو کچھ بھی ہو گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ مار جائے گا سیربر میں لوگوں کے مردس کی بات فیل چکی تھی لیکن کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کام پیرسیٹس کا ہے سینیچی میگی سے کہتا ہے کہ اسے اپنے دوستوں کو روکنا ہوگا یعنی باقی پیرسیٹس کو مارنا ہوگا جس پر میگی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سب بس اپنا کھانا کھا رہے ہیں جس طرح سے انسان اپنا کھانا کھاتے ہیں اس لئے اس میں کچھ گلت نہیں ہے دوسرے دن سکول میں میگی سینیچی سے کہتا ہے کہ تمہارے سکول میں ایک اور پیرسیٹ گھوسا ہے اور یہ پیرسیٹ ان کی نئی ٹیچر مس تامیہ تھی تامیہ بھی سینیچی کو پہچان گئی تھی سکول ختم ان کے بعد تامیہ سینیچی سے کہتی ہے کہ اسے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سینیچی تامیہ سے اس کے سکول میں آنے کی ریزن پوچھتا ہے جس پر تامیہ کہتی ہے کہ وہ باقی پیرسیٹس کی طرح نہیں تھی اور کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچائے گی تامیہ دراصل انسانوں کے اور ان کے رہنے کے طریقوں کو لے کر بہت ہی کیوریس تھی اور انہیں سیکھنا چاہتی تھی تامیہ سینیچی کو دو اور پیرسیٹس سے ملاتی ہے شمادہ اور مسٹر اے تامیہ سینیچی سے کہتی ہے کہ وہ مسٹر اے کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور دونوں ہی پیرسیٹس ہونے کے باوجود اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ ایک نورمل انسانی تھا اور اسی طرح سے وہ انسانوں کے روپ میں رہ سکتے ہیں پس انہیں چھپ کر انسانوں کو کھانا ہوگا تامیہ میگی اور سینیچی کو اپنے اس گروپ میں شامل ہونے کے لئے کہتی ہے اس پر وہ دونوں منع کر دیتے ہیں ایک رات مسٹر اے سینیچی کے پاس آتا ہے میگی اسے وارن کرتا ہے کہ مسٹر اے اسے مارنے کی رادے سے یہاں پر آیا ہے جس کے بعد مسٹر اے مانسٹر فرم میں آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے میگی بھی مسٹر اے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور بیچ میں سینیچی ایک لوہی کا روڈ سے مسٹر اے کو مار ڈالتا ہے سینیچی کو اس پر بہت ہی برا لگتا ہے کہ اس نے کسی اور کی جان لے لی اور اپنے گھر چلا آتا ہے لیکن مسٹر اے کی باڈی سے پیرسیٹ باہر نکل کر ایک دوسرے انسان کی باڈی پر کنٹول کر لیتا ہے میگی سینیچی کو وان کرتا ہے کہ اس کی گھر کی اور ایک پیرسیٹ اسے مارنے کی انٹینشن سے آ رہا تھا جسے وہ اپنے ایبیلیٹی سے سینس کر پا رہا تھا دروازہ کھولنے پر وہاں پر سینیچی کی مدر تھی جس پر مسٹر اے کے پیرسیٹ نے کنٹول کر لیا تھا میگی سینیچی سے کہتا ہے کہ اس کی ماں اب ایک پیرسیٹ ہے اور اسے اپنے جان بچانے کے لیے انہیں مارنا ہی ہوگا لیکن سینیچی اپنی ماں کو ماننے سے منع کر دیتا ہے پیرسیٹ یعنی کی مدر سینیچی پر حملہ کر کے سیدھے اس کے دل پر وار کرتی ہے اور ان دونوں کو مرتا ہوا چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن دوسری صبح سینیچی خود کو زندہ اور ہیل پاتا ہے میگی نے اپنے سٹیم سیل سے سینیچی کے دل پر ہوا ڈیمیج کو ریپیر کر دیا تھا لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پروسس میں سینیچی کی پرسنلٹی اب میگی کے ساتھ مرج کر رہی تھی اور دیری دیرے اسے بھی اب ان پیرسیٹس کی طرح کوئی بھی ایموشنس فیل نہیں ہوتے سینیچی اب اپنی ماں کی تلاس میں لگا ہوا تھا جس کے چلتے وہ تامیہ سے مل لے جاتا ہے تامیہ سے وہ مسٹر اے کے بار میں پوچھنے پر وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ تامیہ باقی پیرسیٹس سے زیادہ پاورفول تھی تامیہ کے کہنے پر ایک پیرسیٹ میئر کے الیکشنز پر کھڑا ہوا تھا جس سے سہر پر ان کا کنٹرول بنا رہے پیچھلی بار میگی نے جب سینیچی کو ٹھیک کیا تھا اس میں کچھ سائیڈ افیکٹس آ گئی تھی پہلا تو یہ ہے کہ سینیچی کی فیلنگز جا چکی تھی جس کے چلتی اس کی گرل فرینڈ اور اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب میگی کو ہر روز چار گھنٹے سونے کی ضرورت پڑھنے لگی تھی وہ دن میں کب سو جائے گا یہ بات اسے بھی نہیں پتا میگی سینیچی کو کہتا ہے کہ اگر ان چار گھنٹوں میں کسی پیرسیٹ نے اس پر حملہ کیا تو وہ اسے نہیں بچا پائے گا اب شمادہ سینیچی کے سکول میں جوائن کر لیتا ہے اور پہلے بہت ہی فرینڈلی ہونے کی ایک کرتا ہے لیکن جب دروئنگ کلاس کے دوران کچھ لڑکیوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنے اصلی فارم میں آ کر انہیں مارنے لگتا ہے ان لڑکیوں میں سینیچی کی گرل فرینڈ ساتوں میں بھی موجود تھی جسے سینیچی آ کر بچا لیتا ہے وہ اسے اٹھا کر سکول کی بیلڈنگ سے کچھ جاتا ہے اب تامیہ یہاں پر آتی ہے اور آٹ آف کنٹرول ہوئے سامادہ کو دیکھ کر اسے مارنے کے لئے ایک مولی ویکر چلی جاتی ہے تاکہ انسانوں کو سامادہ کی بے کوفی کے چلتے پار سیٹس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے لیکن سامادہ کو مولی سے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ پولیس والے اسے روکنے کے لئے سکول میں آتے ہیں لیکن اُلٹا سامادہ انہیں مار دیتا ہے سینیچی ساتوں میں کو ایمبولیس میں بیٹھ آتا ہے جس کے بعد میگی اسے کہتا ہے کہ سامادہ سکول کی چھت پر جا رہا ہے سینیچی ایک دوسری بیلڈنگ پر جاتا ہے جہاں پر وہ میگی کو ایک بو بنا کر سامادہ کو مار گراتا ہے تامیہ اب سینیچی سے پھر ملتی ہے اور اسے اس بار میسٹر اے کا ایڈرس دے دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں سینیچی اس کے پیچھے آئے وہ اپنے بچے کے ساتھ ایک ماں ہونے کا احساس کو جینا چاہتی تھی اس کے بعد سینیچی پیرسیٹ یعنی کہ میسٹر اے کے پاس پہنچتا ہے جو کہ ابھی بھی اس کی مدر کی باڈی کو کنٹرول کر رہا تھا لڑائے شروع ہو اس سے پہلے ہی میگی نیند میں چلا جاتا ہے اس لئے بچے سینیچی کو ہی اکیلے میسٹر اے سے لڑنا پڑتا ہے لڑائے میں میسٹر اے کے آگے سینیچی کمزور پڑ رہا تھا لیکن یہاں پر مدر کو تھوڑی دیر کے لیے ہو سا جاتی ہے اور سینیچی اپنی ماں کے سر کو کار دیتا ہے جس سے پیرسیٹ مارا جاتا ہے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرسیٹ میرے الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ الیکشن جیت جاتا ہے اور پورا سہر اب پیرسیٹس کے کنٹرول میں آ گیا تھا یہاں پر ہم ایک میسٹریس پیرسیٹ گوٹو کو دیکھتے ہیں جو کسی دن پیرسیٹس کا لیڈر ہے سینیچی اپنی گرل فرنڈ ساتھ ہمیں کو ہسپٹل میں دیکھنے جاتا ہے جہاں پر وہ سارے پیرسیٹس کو ماننے کا ڈیجن لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک جاسوس کو جو نہ جانے کب سے سینیچی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اسی کے ساتھ پرسیٹس پارٹ ون ختم ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی دوسری پارٹ جو کی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اس پر ایک ویڈیو بناوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں پارٹ ٹو لکھ کر مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب یاد سے کر لیں اور بیل کو آن پر سیلک کر لیں تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں